موسیقی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ پہلے جا کر وہ لائف سیشن دیکھیں جس میں ہم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کی ہے جنہوں نے وہ پارٹ دیکھ لیا ہے وہ پھر اس والے پارٹ پر آئیں جس میں ہم حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے حضرت عثمان حضرت عثمان کی جب ہم بات کریں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ٹائٹل دیکھیں گے یہ ٹائٹل کیا تھا تو ٹائٹل حضرت عثمان کا تھا زنورین کیا ٹائٹل تھا دیکھیں حضرت عثمان کا ٹائٹل زنورین کیا تھا زنورین اب زنورین کا مطلب دیکھتے ہیں کیا ہے تو زنورین جہاں پر لفضِعین آتا ہے یہاں دیکھیں اے آئین لکھا ہے این اس کا مطلب عربی میں دو پر ہوتا ہے کیا لبز عین دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے جیسے والد والدہ ان دونوں کو ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا والدین نال کہتے ہیں چپل کو عربی میں نال چپل اب دو چپلیں یعنی دو سلیپرز اگر ہم دو سلیپرز کو ملا دیں گے تو عربی میں بن جائے گا نعلین یعنی دو سلیپرز دو چپلیں اس کے علاوہ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں جہاں بہرین یعنی جہاں پر دو دریہ آپس میں مل جائیں اس کو کیا بولیں گے بہرین تو اب جہاں پر این لفظ کسی لفظ کے آخر میں آ جائے اس کو کہتے ہیں دو زنورین دا مین آف ٹو لائٹس کیا مطلب ہوا اس کا دیکھیں میں اس کو مار کر کچھ اٹھا کر دوں بس دو منٹ کیا ہے اس کا مطلب دا مین آف ٹو لائٹس یا ہندی میں اس کو کیا بولیں گے دو نور والا کیا بولیں گے دو نور والا اچھا یہ کیوں کہا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو زنورین کیوں کہا گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھی the two daughters of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کن کی بیویاں تھی حضرت عثمان غنی کی بیویاں تھی اب کیونکہ ان کی بارگاہ میں اللہ کے دو نور آئے حضور کی دو بیٹیاں آئیں اسی لیے ان کو دو نور والا کہا جاتا ہے دوسرا ان کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے غنی غنی کا مطلب ہوتا ہے گیور بہت زیادہ دینے والا سخی سخاوت کرنے والا یہ اللہ کی صفت ہے لیکن اگر بندہ کوئی بہت زیادہ دینے لگ جائے تو اس کو بھی غنی کہنے میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرا ان کا جو بہت بڑا لقب ہے جو ٹائٹل ہے اس کو بولتے ہیں کیا بولیں گے ہم جامع القرآن the compiler of the قرآن جامع القرآن یعنی compiler of the قرآن compiler of the قرآن کا مطلب قرآن کو جمع کرنے والا قرآن کو جمع کرنے والا اب یہ کیوں دیا گیا دیکھو جیسے جیسے expedition ہوتا گیا expansion ہو گیا تو ہوتا گیا مسلم empire کا تو صرف عرب میں نہیں تھا اسلام فارس میں بھی پہت چکا تھا مصر میں بھی پہت چکا تھا شام میں بھی پہت چکا تھا دنیا کے تمام مختلف ممالک میں پہت چکا تھا افریقہ میں پہت چکا تھا جس کی زبان عربی نہیں تھی لیکن قرآن جو کی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے وہ پورا عربک ٹیکسٹ میں ہے عربک لٹریچر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو پرشیہ کے رہنے والے تھے شام کے رہنے والے تھے یا جو مصر کے رہنے والے تھے ان لوگوں کو پڑھنے میں بڑی پرشانی ہوتی تھی تو ان لوگوں نے قرآن اپنی زبان میں اپنے طرح سے لکھ دیا اسی لیے دیکھو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کو کسی اور زبان میں لکھنا یہ حرام ہے اگر آپ عربی میں لکھ رہے ہیں صرف تب تک جائز ہے جب تک عربک ٹیکسٹ آپ نے کسی اور لینگویج میں لکھا قرآن کا تو وہ ناجائز و حرام ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات کمپائلر آف دی قرآن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب لوگوں نے قرآن کو اپنی طرح سے بنانا اپنی طرح سے لکھنا شروع کر دیا اپنے الفاظوں میں ڈھالنا شروع کر دیا وہاں پر پھر حضرت عثمان غنی کی شخصیت نکل کر کے آئی اور انہوں نے قرآن میں وہ تمام چیزیں ختم کریں اور پھر ایک قرآن جو حضرت حفظہ کے پاس تھا حضرت عمر کی بیٹی اور حضور کی بیوی حضرت حفظہ کے پاس تھا جو یہ پہلا قرآن تھا جو لکھا گیا تھا اس کو منگوایا اور اس کے مطابق پھر ایک قرآن لکھا جس کی شکل آج ہمارے پاس موجود ہے اسی کو حوالہ بناتے ہوئے وسیم رزوی ملعون نے لعنت اللہ علیہ اس پر لعنت اور اس پر اللہ کی لعنت اللہ کے رسول کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت وسیم رزوی نے کیا کہا کیونکہ حضرت عثمان نے کیا ہے اسی لئے اس قرآن میں چھبیس آیتیں تحریف شدہ ہیں یعنی وہ ہیں جو کہ بعد میں ڈال دی گئی ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں معاذ اللہ رب العالمین ٹھیک ہے اس کا میں نے اس کا تفصیلی جو جواب ہے وہ ریکارڈ کرا دیا ہے آپ لوگ میری ویڈیو قرآن یا پھر یہ ڈالیں اگر نیٹ پر ریپلائی تو وسیم رزوی بائی زید سر تو وہ بھی آ جائے گا تو آپ لوگ اس پر دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کا میں نے وسیم رزوی کو جو ریپلائی دیا ہے ٹھیک ہے اور قرآن کے حوالے سے آپ کا جو بی اے اور الیونتھ ایڈرنس ہے اس میں بھی امپورٹنٹ ہے قرآن میں نے پورا اس میں کور اپ کر دیا ہے وہاں جا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے کلیر ہو گئی یہ بات اب بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کمانڈر کی تو ان کے زمانے میں سب سے بڑے کمانڈر انہی کے چچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر ہے کہاں کے سیریا کے ملک شام کے گورنر تھے کون حضرت امیر معاویہ یہی آپ کے کمانڈر بھی رہے ٹھیک ہے اور آپ کے چچا بھی تھے دوسرا تیریٹریز ایسی ایکسپینڈ دیورنگ دی رین افغانستان میں ان کے زمانے میں تیریٹریز پھیلیں ترکستان خوراسان خوراسان یہ ایک شہر ہے یہ پورا ملک نہیں ہے لیکن پہلے نام تھا اور بڑا علم خوراسان سے آیا ہے ٹھیک ہے خیر ٹھیک ہے آرمینیا آزربائیجان آرمینیا آج کسی آرمینیا آزربائیجان کی لڑائی ہو چکی تھی کیونکہ آرمینیا عیسائیوں کا زیادہ تر قبضے میں ہے آزربائیجان مسلمانوں کا ملک ہے ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی اسی لیے بیچ میں ترکی کوت پڑھاتا ٹھیک ہے اور ترکی کی مدد سے آزربائیجان نے آرمینیا کو ہرا دیا ٹھیک ہے ایشیا مائنر آڈیٹ ٹو دی ایمپائر آف اسلام یہ تمام چیزیں سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکی تھی یہاں تک آپ کو بات کلیر ہو گئی نیکسٹ ہم دیکھیں گے حضرت عثمان عدل سپریس آئیلنڈ تھا اس کو کنکرڈ کیا مسلم شپ پہلا بحری بیڑا بحری بیڑا کا مطلب کہہ دیکھو بحر کہتے ہیں پانی کو اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں بحری بیڑا بحر بحر کہتے ہیں پانی کو بیڑا کہتے ہیں جہاز کو یعنی پہلا بحری بیڑا پہلا جہاز پہلا پانی کا جس کو ہم نیول شپس بولتے ہیں جو اٹیک کرنے کے کام آتے ہیں اوہ پہلی بار مسلمانوں نے جو پانی پر پانی کی مدد سے جہاز کی مدد سے جو جنگیں لڑی وہ کس کے زمانے میں لڑی حضرت سیدرہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اور ان کے کمانڈر کون تھے ان کے کمانڈر بھی کون تھے حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ اور یہ استنبول کے دروازے تک کٹ کٹانے گئے تھے ٹھیک ہے وہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ پانی کے ہی راستے سے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہوگئی پھر آپ دیکھو حضرت عثمان کے زمانے میں پاور جو تھی نا اسلام کی اپنے اروج پر تھی بہت ہی زبردست پاور تھی ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب ہم بات کریں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں ٹھیک ہے اور ان میں جو اب بچا وہ یہ کہ ان کی جو انتقال ہوا وہ کسی اننون پرسن کے تحت ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وسال مبارک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں علمیہ تھا نہ صرف ایک علمیہ تھا بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے انتقال سے یا کسی شخص کے وسال سے اسلام کو اتنا نقصان ہوا ہو جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وسال سے اسلام کو نقصان ہوا ہے خدا کی قسم یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو دنیا میں اتنا مسلمان مسلمانوں میں آپس میں قتل و غارت گری ہوئی کہ پھر اس کو کوئی بھی شخصیت نہیں روک پائے کوئی نہیں روک پایا سمجھ میں آئی بات یہ معاملہ تھا ٹھیک ہے آپ کی وائف حضرت نائلہ بیچ میں آئی بچانے لیکن ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن آپ کو بھی شہید کر دیا سمجھ میں آئے آپ کے مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ ان کو شہید کر دیا گیا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی ٹھیک ہے اب حضرت عثمان کا جو وصال ہے وہ امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا غم کیوں لے کر کے آیا اور یہ اسلام کا میں نے کیوں کہا کہ ان سے بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا یہ میں نے کیوں کہا اس کے وجہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہاں اب حضرت علی کے سب سے پہلے هٹلز کے بارے میں بات کریں گے تو جب حضرت علی کے ٹائٹلز کے بارے میں بات کریں گے تو ایک تو ٹائٹل ان کا شیر خدا ہے شیر خدا مطلب اللہ کا شیر ٹھیک ہے ان کو اصد اللہ بھی کہا جاتا ہے اصد مطلب شیر یعنی اللہ کا شیر بات وہی ہے اصد اللہ اور عبیمی ہے شیر خدا اردو میں ہے کس میں ہے انگلیش میں ہے ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ لینگویجز ہیں لیکن یہ تینوں ایک ہی لقب ہے پاکی حضرت علی رضی اللہ ان کے فضائل سب سے زیادہ حدیث سے ثابت ہیں یہ بات یاد رکھیں ہاں اہل سنت بل جماعت کا یہ موقع ہے کہ مولا ابو بکر حضرت عمر حیث عثمان یہ تینوں حضرت علی سے ابزل ہیں لیکن فضیلت اور فضائل کے جب ہم بات کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ ان سے زیادہ فضائل حضور کے بعد کسی شخصیت کے موجود نہیں یہ بات یاد رکھیں آپ زینشن کر لیں اور اس بات کو کھل کے تسلیم کریں کوئی چھپی دبی بات نہیں ہے تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو حدیث صرف اور صرف مولا کائنات مولا علی المرتضہ کررم اللہ تعالی و جل کریم کی فضائل میں موجود ہیں اور اس سے کوئی دو رائے نہیں اور اس میں کوئی شک و شباہ بھی نہیں ہے وہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اس میں یہ راوی کمزور ہے فضائل کے معاملے میں کمزور راوی اگر ہوگا تو وہ بھی صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ فضائل کی بات ہو رہی ہے اگر حدیث میں کسی شخص کے فضائل ہیں تو اس میں ضعیف حدیث بھی کمزور حدیث بھی صحیح کا رتبہ رکھتی ہے یہ حدیث کے جانکار جو ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پھر مولا علی کے اور لقب جیسے میں بولتا ہوں مولا اس نام سے بھی کسی کو چڑھے مولا سے تو مولا سے کوئی چڑھنیر کرنی چاہیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا غدیر خم کے موقع پر من کنت مولائی فہاز علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب یہاں پر مولا کے معنی چاہے دوست کر لیں چاہے مددگار کر لیں دونوں ہی معنی اپنے اپنی جگہ درست ہیں دوسرا حضرت علی کا لقب ابو تراب بھی ہے کیا ہے ابو تراب ابو تراب ابو مطلب والا تراب مطلب مٹی یعنی مٹی والا یعنی من آف سوائل اب اس میں کیا خصوصیت ہے مٹی والا ہوا کیا ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے دری سے الگ مٹی پر تو آپ کا کرتہ مبارک تھوڑا اٹھا ہوا تھا جس سے کمر کی سفیدی نظر آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھا کہ پوری دری چھوڑ کر علی جو ہیں وہ مٹی پر لیٹے ہیں تو اس طرح پیر مبارک ان کی قبر مبارک پہ رکھتے ہوئے فرمایا ابو تراب اٹھو یعنی اے مٹی والے اٹھو یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بعد میں فرمایا کہ مجھے کوئی کسی بھی لقب سے فکارے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب لوگ مجھے ابو تراب کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو مجھے سب سے آدھا خوشی ہوتی کیوں کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا حیدر قرار بھی آپ کا لقب ہے اب حیدر قرار امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں حیدر قرار کا معنی ہوتا ہے جھپٹ کر حملہ کرنے والا یعنی وہ شیر جو بار بار جھپٹ جھپٹ کر فرطیل انداز میں حملہ کرتا اس کو بولتے ہیں حیدر قرار دوسرا فاتح خیبر آپ کا لقب ہے سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ٹائٹل فاتح خیبر یعنی وہ شخص جس نے خیبر کو فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل میں خیبر کل جس شخص کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا وہی شخص خیبر کو فتح کرے گا خیبر یہودیوں کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا جو کسی سے فتح نہیں ہوا بعد میں حضور نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کرے گا اور اس کے خاصیت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اب دیکھیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا یہ تو کوئی بڑی دلیل نہیں ہے کیونکہ سارے ہی صحابہ اور اہلِ بیت اللہ اور اس کے رسول سے تو پیار کرتے ہیں لیکن یہاں پر دلیل یہ تھی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے پیار کرتا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے پیار کرنے کی دلیل کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارہ ہے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے سامنے کی بات مطلب ایک لاکھ تقریباً صحابہ کے سامنے کی بات تو اب اتنے صحابہ موجود ہیں اب اتنے صحابہ کے سامنے یہ دلیل مل رہی ہے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا پیارہ ہے تو رات بر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو نیند ہی نہیں ہے ہم تو اس شخص کا انتظار تھا کہ وہ کون ہوگا جو فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوگا فجر کے نماز کے بعد حضور نے فرمایا علی کہاں ہے علی کو بلایا جائے اور پھر مولا کائنات نے جا کر خیبر کا دروازہ اکھڑا اور پورا خیبر فتح کیا اسی لئے آپ کو خیبر شکن بھی کہا جاتا ہے اور فاتح خیبر بھی یعنی خیبر کا کلا بھی ڈھانے والے اور خیبر کو فتح کرنے والے بھی پھر آپ رضی اللہ عنہ کی باب العلم بھی کہا جاتا ہے باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو علم کہتے ہیں نالج کو گیٹ آف نالج مطلب کیا ہوا اس کا گیٹ آف نالج گیٹ آف نالج کہلیں یا دروازہ علم کا دروازہ کہلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی حدیث موجود ہے اور حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا ساری حضور نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں فعلی البابوہا اور علی اس کا دروازہ ہے انا مدینہ العلم و علی البابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو باب العلم بھی کس کا لقب ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے یہ تمام لقب دوسرا ایک بات اور یاد رکھیں آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر قیامت تک اگر تمام بہادروں کی بہادری ملا بھی دی جائے نہ تو وہ مولا کائنات کے برابر نہیں بیٹھتی آپ اس قدر بہادر تھے کہ حضرت جبریل نے اس بات کے سنت دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے وقت تک تمام جنگجوہوں کو دیکھا ہے لیکن ان میں کوئی علی جیسا بہادر نہیں تھا یہ جملہ میں اپنے پاس سے کہتا ہوں سب کو ملا بھی دینا اگر جبریل امی کے علم تو بھی وہ مولا کائنات کے برابر نہیں ہوگا یہاں تک بات ہوئی حضرت علی شیر خدا یہ تو ہو گئی ٹائٹلز کی بات اب آپ کی تلوار کا نام آپ کی سوڈ کا نام کیا تھا تو آپ کی سوڈ کا نام تھا زلف قار یہ تلوار ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کا حق ادا نہیں کرتا یہ تلوار ہوتے ہیں کہ بحر تسلیم علی مہدام علی کو سلام سلامی دینے کی وجہ سے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو ظاہر سی بات ہے ظلف قار جب آ جاتی تھی نہ میدان میں پھر کسی تلوار نہ پھر کوئی بہادر چمکتا تھا نہ پھر کسی بہادر کی شمخیر پھر بہادر بھی مولا کائنات کی بہادری بھی مولا کائنات سے وسیلہ لیتی تھی اور تلوارے اپنی کاردار تلوارے بھی ظلف قار کا وسیلہ لے کر جنگوں میں آیا کر دی تھی سمجھ میں آئی بات یہ تھے مولا کائنات اب بات کرتے ہیں دیکھو کمنٹیٹر او دی قرآن قرآن کا سب سے زیادہ علم حضرت علی رضی اللہ ان کو تھا آپ نے بارہاں مرتبہ فرمایا پوچھو کہاں سے پوچھتے سلونی پوچھو مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے وہ کہاں نازل ہوئی اس کا پسمنظر کیا تھا اس کی تفسیر کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے پوچھو تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو تمہیں جو پوچھنا ہے اور آج تک ہم واقعات پڑھتے ہیں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مولا علی رضی اللہ ان کے پاس کوئی سائل آیا ہو سوال لے کر آیا ہو اور حضرت عمر نے اس کا صحیح جواب نہ دیا ہو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ ان سے بھی کئی بار لگزش ہوئی ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کئی بار ایسا فیصلہ دے دیا جو شریعت کے موافقت نہیں ہے یا کئی بار ایسا فیصلہ دے دیا جو کہ حق بجانب تو تھا اس وقت کے اعتبار سے لیکن وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا تو اس وقت مولا کائنات نے فوراں اس فیصلے کو بدلوایا حضرت عمر نے بدلا اور اسی علم کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ ان نے فرمایا اگر علی میرا ساتھی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے تو عمر کون ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا یہ خود مولا عمر رضی اللہ عنہ کی بول ہے دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ مجھے وہ زمانہ نہ دے جس میں علی موجود نہ ہو یعنی ایسا ہرگز نہ ہو کہ دنیا میں علی پہلے چلے جائیں میں بعد میں جاؤں نہ مجھے وہ زمانہ کبھی نہ عطا کرنا جس زمانے میں علی نہ ہو یعنی جب میرا پہلے انتقال ہو مولا علی کا بعد میں یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خواہش علم کی بنیاد پر تیسری چیز حکمت عملی کے بنیاد پر مدینہ منورہ میں رہ کر حکومت کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ فتنے اتنے زیادہ بڑھ چکی تھے حضرت عثمان کے قتل کے بعد کہ ہر دوسرا شخص مدینہ منورہ میں جو ہے وہ خون عثمان کا گرفتار نظر آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ حضرت عثمان کا قاتل یہی ہے تو اسی لئے مدینہ چھوڑ کر حضرت علی نے اپنی کیپٹل کو شفٹ کر لیا کوفہ کوفہ آج بھی ایک شہر ہے ایران کے اندر وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی کیپٹل کو شفٹ کر لیا اب دو سیویل وار ہوئے بڑے ایک حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دوسرا حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ سے اور ان دونوں سے ہی جنگ ہوئی مولای کائنات مولا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کی دیکھیں حضرت امیر معویہ کے فضائل سے ہم انکار نہیں کرتے حضرت امیر معویہ کے نے ایک بات جو عقیدہ ہے اہل سنت کا وہ یاد رکھیں پہلی چیز چاہیں مولا علی حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی ہو یا مولا علی حضرت امیر معویہ سے جنگ ہوئی ہو دونوں میں حق بجانب حیدر قرار ہیں یعنی حق بدست حیدر قرار یعنی اگر حق کسی کے ہاتھ میں ہے حق کسی کی طرف ہے حق ہے تو حق پر کون ہے حضرت علی باقی دونوں فرد یہ اجتہادی خطا پر تھے باقی دونوں فرد کس پر تھے اجتہادی خطا پر تھے مولا علی اس جنگ دونوں جنگوں میں حق پر تھے چیئے دوسری چیز ایک بات اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص ایسا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے شریعت سے موافقت نہیں رکھتا یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ کچھ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے تو ایسے شخص کی خطا خطا اجتہادی پر ایک ثواب اور جو حق پر ہے اس کو دو ثواب یعنی حضرت عمر حضرت امیر معویہ آمنے سامنے آئے حضرت علی حضرت امیر معویہ آمنے سامنے آئے مولا علی کو اس پر دو ثواب کیونکہ پہلی چیز وہ اللہ کے لیے لڑے اور دوسری چیز کہ انہوں نے وہ حق پر تھے حضرت امیر معویہ کو صرف ایک ثواب کہ وہ اللہ کے لیے لڑے اس چیز کا انہیں کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا نہ ان کے اوپر کوئی گناہ آئے گا کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے یہ اسلام کا موقف ہے اسی سے پوری کی پوری جو ہے اور امت میں اختلاف ہوتا رہا ہے صحابہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کے اختلاف میں امت نہ پڑے یہ سب رشد و ہدایت ہیں یہ سب وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر جاؤ گے تو فلاہ پا جاؤ گے تو کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو فلاہ پا جاؤ گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی پر سب وہ شطب کریں اطلان تان کریں ایسا کچھ نہیں حضرت معویہ گورنر تھے سیریا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اب ڈسپیوٹ کیوں ہوا ان دونوں کا تو حضرت علی حضرت امیری معویہ کا ڈسپیوٹ صرف اس لیے ہوا تھا کہ حضرت امیری معویہ کہہ رہے تھے کہ خون عثمان کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ابھی قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتا کیوں کیونکہ ان میں اگر قاتلوں کو چھٹنا شروع کروں گا اور اگر ہیں تو حضرت علی کے ہی فوج میں لیکن وہ اس قدر بڑی تعداد کی فوج تھی کہ ان میں دو یا تین قاتلوں کو یہ چھٹ لینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام تھا وہ لیے پہلے نظام سمل جانے دو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہو جانے دو ابھی خلیفہ کا انتقال ہوا ہے تو اپنی چیزیں سب چیز درست ہو جانے دو اس کے بعد پہلے نظام ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم خون عثمان کا مطالبہ کریں گے اور خون عثمان کو تفتیش کریں گے کس نے حضرت عثمان کو قتل کیا حضرت عمیر معویہ اس پر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے عثمان قاتلوں کو لا دو ہم بیعت کر لیں گے برنہ ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے بلکہ بغاوت کر دیں گے یہ تھا حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ کا موقع اب حضرت عمیر معویہ اور حضرت علی کی جو لڑائی ہو اس کو بیٹل آف سفن کہتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ دیکھو سکس سیون اگنس حضرت علی فورٹ اگنس حضرت عمیر معویہ بیٹل آف سفن دوسرا حضرت عائشہ سے لڑائی ہوئی وہ بھی ایک غلط فہمی کے وجہ سے تھی انہیں لگا انہوں نے ہماری فوج پر حملہ کر دیا انہیں لگا انہوں نے ہماری فوج پر حملہ کر دیا جبکہ دونوں طرف شرارتی طبقے موجود تھے جن کو خارجی کہتے ہیں جو اسلام سے خارج الاسلام ہو چکے تھے حضرت علی نے کہا تھا کہ وہ اسلام سے بری و ذمہ ہیں خارج ہو چکے ہیں وہ تھے اسی لئے حضرت عائشہ کی طرف حضرت تلہا حضرت زبیر تھے اور حضرت امیر معویہ نہیں تھی حضرت عائشہ تھے حضرت عائشہ تو حضرت عائشہ حضرت تلہا حضرت زبیر یہ تینوں ایک طرف تھے اور مولای کائنات مولا علی المتضاء ایک طرف تھے حضرت عائشہ سے جو جنگ ہوئی اس جنگ کو کہا جاتا ہے بیٹل آف جمل کیا کہا جاتا ہے بیٹل آف جمل بیٹل آف جمل جمل کیوں کہا جاتا ہے جمل کا مطلب کیمل اس جنگ پہ حضرت عائشہ صدی کا اوٹ پر سوار تھی اسی لئے اس جنگ کو بیٹل آف جمل کہا جاتا ہے حضرت علی کو انتقال حضرت علی کو شہید کس نے کیا تو آپ کو شہید کرنے والا ملعون شخص عبد الرحمن بن ملجم تھا عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو شہید کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو سب سے بڑے سابزادے تھے جن کا نام امام حسن تھا ان کو بعد میں خلافت مل گئی اور آپ کی شرائن جو ہے وہ نجف محلہ میں موجود ہے نجف اقدس نجف محلہ نجف مقدسہ میں موجود ہے یہاں تک آج کلاس ہوتی ہے مولا علی رضی اللہ عنہ تک تو خلیفہوں کا دونوں پارس آپ لوگ دیکھ لیں اچھی سے خلیفہ کا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیں ٹھیک ہے تب تک کے لئے السلام علیکم شب بخیر